جوڑو کا درد تو ناظرین یہ جو بڑے جوڑو میں درد ہوتا ہے اس کو رومیٹ آئیٹیز کہتے ہیں اور چھوٹے جوڑو میں جو درد ہوتا ہے جیسا کہ انگلیو کے چھوٹے چھوٹے جوڑو ہے اور اس طریقے کے جتنے بھی چھوٹے جوڑو میں درد ہوتا ہے تو اس کا نام ہے گاؤڈ انگلیش میں کہتے ہیں اور اس کو یونانی میں نکرس نام دیا جاتا ہے اور ناظرین ایک درد ہوتا ہے جو کمر میں ہوتا ہے اور پیر کی طرف اترتا ہے اس کو سائٹی کا ریگن اور ارپن نسا سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے اور ناظرین ایک درد ہوتا ہے جو عام طور پر پایا جاتا ہے جس کو گسارہ بولتے ہیں یعنی کیلشم کی کمی اور کمزوری تو ناظرین اگر دوسری قسم جو میں نے بتائی نکرس اور گاؤٹ جو چھوٹے جوڑو میں درد ہوتا ہے کبھی اس میں شدت آ جاتی ہے اور جوڑ پتھرا جاتے ہیں اور ہر ہر جوڑ میں سوزن تک آ جاتی ہے اور انسان انگلیوں کے سکڑنے تک مجبور ہو جاتا ہے انگلیا سکڑ بھی نہیں سکتا بہت شدید درد ہوتا ہے بخارتا ہی ہو جاتا ہے تو ناظرین اس قسمہ کا نام ہے رومیٹائیٹیز اورثورائیٹیز ناظرین یہ بیماریاں دیکھنے میں کچھ الگ الگ ہیں نام اس کے الگ الگ ہیں لیکن اس کے وجوہات ایک ہی ہے ایک تو موریسی ہوتا ہے ورا سطن نسلن بادنسلین یہ بیماری منتقل ہوتی ہے اور ایک تو تھنڈی چیزوں کی زیادہ استعمال کرنے سے اور تھنڈے پانی سے نہانا اس طرح کے کہ تھنڈی جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے زیادہ استعمال سے ہی تکلیف ہوتی ہے اور کبھی تو بدپرہیزی کرنے سے بدپرہیزی کا مطلب ہے بازار کی چیزیں ادھر ادھر کا کھانا اس طریقے کی چیزوں کا استعمال سے بھی یہ تکلیف ہوتی ہے اور کبھی جوڑو کے اندر فاسد مادہ جم جاتا ہے جس کو فاسد مادہ رک جاتا ہے جس کو یورک ایسی وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں تو اس کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے تو ناظرین ہم جان لیتے ہیں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تو چاول کو ایوائٹ یعنی چھوڑ دینا چاہیے اڑت کی دال ہے کھٹائی ہے اور اس طریقے کی میدے کی یعنی بیکری کی جتنے بھی بنے ہوئے آئٹم ہیں اور دودھ کی بنے ہوئے جتنے بھی چیزیں ہیں اس کو ایوائٹ کرنا چاہیے ناظرین یہ بیماری ہے جس طریقے سے الگ الگ ہے اور اس کے ریزن ایک ہے تو اسی طریقے سے اس کا علاج بھی ایک ہے اگر کمپنیوں کی دوائیوں کو لے کے بات کی جائے تو ماجون سورنجان صبح شام پانس سے دس گرام حسم مجاز استعمال کرنی چاہیے نم گرم پانے کے ساتھ اور حب سورنجان دو دو حب اسگن دو دو صبح شام استعمال کرنی چاہیے اور جائے درد پر لگانے کے لیے روگانی مسکن یا اس طریقے کا کوئی سکون بخشنے والا کوئی تیل استعمال کیا جائے اور ناظرین تیل ہم بنانے کا طریقہ آپ کو دکھائیں گے اور اس کے لیے ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے تو ابھی آپ کوئی بھی کمپنی کا لے سکتے ہو تو ناظرین ہم آپ کے سامنے ایک نسکہ ہی تمام بیماریاں میں بہت زبردست فائدہ کرتا ہے اور بہت فوائد کا حامل ہے وہ نسکہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں تو ملازہ فرمائیے وہ ساتھ جڑی مطلوں کا کمبینیشن ہے سب سے پہلے گلوئی یعنی گڑو جس کا پوشٹر آپ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں دوسرا ہے گوکرو اس کو کہتے ہیں کھار کھوشک تیسرا ہے آملا چوتھا ہے اشوگندہ آسن بھی کہتے ہیں اس کو پانچوا ہے ستاور اس کو ستاوری اور اس طریقے کے اس کے نام سے پہچانے جاتی ہے اور ایک ایک برامی اور ساتھوی چیز ہے سنکھاولی یعنی شنکوشپی ناظرین تمام چیزوں کو ساتھوں ساتھ چیزوں کو ہم وزن لے لینا ہے اور تمام کا پاورڈر کر کے ملا کے پانچ گرام سبے میں نیم گرم پانی سے استعمال کرنا ہے اور شام میں نیم گرم پانی سے استعمال کرنا ہے ناظرین اس کا استعمال شروع کرنے کے بعد دس سے پندرہ دن تک آپ کو دیرے دیرے اس کا فائدہ محسوس ہونے لگے گا اور پندرہ دن کے بعد آپ کو اس کے فائدے کا احساس ہوگا تو ناظرین تھوڑی سبر رکھیں اور اس کا استعمال کیجئے گا اور اگر آپ پانچ سے چھ مہنے اس کا استعمال کیا تو آپ کے بدن میں جتری بھی بیماریاں ہیں وہ تمام کے تمام اس سے ختم ہو جائے گی اللہ کی ذات سے امید ہے تو ناظرین آج کے لئے اتنا ہی بس اور پھر ملیں گے انشاءاللہ ہم بعد میں